میں ہی شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکیس ویلٹ سلسلہ مجددیہ نفس مندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکیس سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان ارب ورلڈ ہے نان ارب مستی ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرحنی رحمت اللہ علیہ جرطن نجدیقی جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ایجر بھی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکیس بہت میں آپ کو نظر آئے گا پھر شاہ علی اللہ جیسا مفقی بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد اب وہ حادیث نے کیا جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث حضور فرماتے ہیں ابن باجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ عبدالحار صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج ازاس من المشد جب اس عالم عرب میں لیکی ایک بات میں ارد کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملنیا پھر مستقل فضیلت ان کی زبان میں موجود ہے لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیر دکھائی مہت پڑے مجرم ہے اس نے کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحظ وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ حلاق ہوں گے کہ پرندہ ہوتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہو یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابتے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو ثابت کا امت پر ہوا اسی کے حوالے سے ارز کر چکا ہوں اگر اس سنی میں ہون اکتاس میں ساتھ لاکھوں بھی بارا گیا ہے وہ اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے بارا لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گے مصرق سے نہ ان جو امام ہوگے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوگے حضرت بہتی یہ تصور دیر میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مسترک اگر کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ فولی دیئے گئے فوت ہو گئے باز اللہ سمہ باز اللہ پھر زندہ ہو کر آج بات پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ فولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آج بات پر اٹھائیں گے واپس آئیں گے وہ یا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی رہے اسی طرح حضرت محضی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی رہے اختلاف بھی یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقمال کا وہ شیر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی بوسا ترسو سامری تو کیا خون اسرائیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسرائیل کی نسل میں حضور اور حضور کے سامزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے انہیں فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا محفت مسلمانوں کی غیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہل تشریعوں کے مابین اس طرق خورت یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزلیک میں ہی وہ پیدا ہوگے نوبالون ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ آنگے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی خیادت کریں گے خون اسماریل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہنی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور ملاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی تاتر بنیود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بٹی تہچے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی مبالک سے جائیں گے اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمدے کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پر یہ جام ترمدی اس میں حضرت ابو حرینہ سے روایت ہے یا خودو من خوراستان آرائیات اس فرن خوراستان ضربتا چکا ہو حضور کے زبانے کا خوراستان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی پرکستان کی آزاد ریاستہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خوراستان بذور یہ اول گریٹر خوراستان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامت ہوں گے اور کوئی تاتہ تنہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیہ ایلیہ حضور کے زمانے میں یروسلم کا نام تھا یہاں تک ایریہ میں جا کر نصب ہوتا ہے وہیا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکیا ہے تمزے سے تہنے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکیا تھا بیت المقدس یروسلم عرب واپس نہیں نہیں سکے تھے قرط خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمکیر و صلاح وال تعوص و باب آخر یہی وجہ ہے کہ تقریباً دل سدی کے بعد ان کی حکومت خط آج مارا حص و عدر خون بارک برزمین برزوان ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کے نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک خان کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سووں تلے کچھت دیا عرب مازول کر دیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کے جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہی اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ پہ غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمتن ہے تو مغربی حیثہ میں تل ہو نسارہ تو تمتن میں حروم یہ مسلمہ جنہیں دیکھ کے شربائی یہ خون یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہو دے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مسجد سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سننیجے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دلوائت ہے میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی تھے پہنے ہی سے دیکلیر دے ایک لشکر کے جو ہند پر عمل آور ہوگا اور دوسرا نسکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہہودیوں کے سلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں اللہ و عالم یہ اسی علاقے میں جب انچلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراستان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توفیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق اند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاف آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیر ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جباہ کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتے ورنہ تو ہندوستان پر کئی رشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہتے ہیں اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے رشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے دھندے تنے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستقف کریں گے جو اتیون علی المہدی جوسی طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے عصاب سیلاب نکلا تھا جدیدہ نمائے عرب سے ایک دانی طرف ایک بانی طرف ایران افغانستان پرکستان حدر برسل نیویہ الجزائر مراکش ماریطانیہ تو غرب اثر حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی حادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے وہاں صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بارہار ان لوگوں میں سے ہوں کہ انہوں نے لعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اندلہ مثل چھالیس میں یہاں حبیلیہ ہول پہ قائد اعظم میں مسلم فیڈریشن کے جسے جنات کو خطاب کیا تھا ذرا حصار سے جو دو ڈیلیگیٹ آئے تھے ہم میں سے ایک میں تھا میں نے بہار آن اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک ننگے کارکل کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جاں پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریم خوندر شاہی کے پناہ و کردسوں میں اسے کیا خبر کے چاہے تب و تاوے جاوے دانا ان کی تحزید مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی ونا قطع مغربی ان کا تمتن مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اطوار مغربی لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکانا پانا اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ الیمان جذبہ اجلعات کو پرامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کرنے گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عملِ صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے کرو پورے کروگے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا